اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن بیبے نے بیسن کی روٹی پکا کر دی میں نے دو روٹیاں کھائیں اور سات لسی پی پھر بیبے کو خوش کرنے کے لیے زوردار آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا بیبے نے میری طرف دیکھا اور پوچھا ایک ہی کیتا ہی میں نے کہا بیبے شکر ادا کیتا ہے اللہ دا کہنے لگی ایک ایسا شکر ہے دو روٹیاں تجھے دیں تو کھا گیا نہ تو باہر جھانکا اور نہ ہی پاس پڑوسی کی خبر لی کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے ایسا کیسا شکر تو نے ادا کر دیا پترا روٹی کھا کے لفظوں والا شکر تو سب لوگ ادا کرتے ہیں اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر ادا کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے پترا عمل پکڑ عمل اللہ جس چیز سے نواز دے اس کو خوشی سے استعمال کر اور کسی کے ساتھ بانٹ لیا کر یہ عملی شکر ہے نعمت خداوندی کا عملی شکر تو اس نعمت کو بانٹ کر کھانے میں ہی ہے اور وہ بھی عزیز رشتہ داروں اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کو آسانیہ اطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطا فرمائے بیٹا جب بھی لائف میں آپ نے اللہ کا اصلی شکر ادا کرنا ہو اشواہ قیمت فرماتے ہیں کہ مجھے میری بیبے نے یہ سکھایا کہ جب بھی لائف میں آپ نے اللہ کا اصلی شکر ادا کرنا ہو تو اپنی پسندیدہ چیز کو لوگوں کے ساتھ بانٹو لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خوشیاں بانٹو آپ لوگوں کے اندر خوشیاں تقسیم کرو کیونکہ آپ کے پاس خوشیاں بانٹنے کے لیے کسی چیز کی خریداری کی ضرورت نہیں پڑتی تو میرے بھائیوں میرے دوستوں اشواہ قیمت صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس دن کے بعد یہ سمجھ گیا کہ اللہ لفظوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ نے آپ کو دے دیا اور آپ نے کہہ دیا شکر الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ضرور ہے لیکن یہ سب سے بیسک بات ہے اللہ نے آپ کو جو دیئے اس میں لوگوں کا حصہ بھی اللہ نے رکھا ہے تو اس عصے کو لوگوں تک پہنچاؤ نہ کہ تمام چیزوں پر خود قابض ہو کے بیٹھ جاؤ اگر آپ اس طرح طرز زندگی کو بنا لوگے تو یقین مانو اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی اشواہ قیمت فرماتے ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو لوگوں میں بانٹنا کہ آؤ مجھے یہ چیز پسند ہے ہو سکتا ہے تمہیں بھی پسند دو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اپنی پسندیدہ چیز خدا کی قسم اشواہ قیمت فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز لوگوں میں تقسیم کرنا شروع ہو جاؤ گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے وہ مقام پیدا کر دے گا کہ تم اس کا اندازہ اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جنت میں بھی بہت ساری کیٹا گریہ ہوں گی اس میں بھی اللہ اپنے پسند کے لوگوں کو بہت اونچے مقام سے نوازے گا اور تم جنت کے اس اونچے مقام تک تب ہی پہنچ سکتے ہو جب تم لوگوں میں آسانیاں بانٹوگے جب تم لوگوں میں خوشیاں بانٹوگے جب تم لوگوں میں اپنی پسندیدہ چیزیں بانٹوگے میرے بھائیوں میرے دوستوں آج کی بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا زبانی کلامی شکریہ بھی ضرور ادا کریں لیکن عملی شکریہ ادا کرنے والے آپ کو بننا چاہیے